پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور کارکنان ایک بار پھر جو ہے کریک ڈون کی وجہ سے منظر عام چیڑو پہنچ ہو چکے ہیں امریکہ کی جانب سے امران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر پریشر جو ہے وہ اچھا خانسان آنا شروع ہو گیا ہے اور یورپی ممالک اور امریکہ نے بھی امران خان کو الیکشن میں حصہ لینے اور رہا کرنے کے لیے وہ حکومت پاکستان کی اوپر پریشر ڈالنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے استقام میں پاکستان پارٹی کو ڈیل کرانے والے خود زہر تاب آ چکے ہوئے ہیں جس کے باعث مسلمی قمون سمیت مطلیف سیاسی جماعتوں کے رہنما کے ساتھ مذاکرہ جو ہے رکھ چکے ہوئے ہیں میاں نواشی نے الیکشن کے تین پلان ترطیب دے دیئے ہیں میاں نواشی نے رہنما کو شوشل میڈیا ایڈیشنل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات پر فوکس کرنے کا بھی حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر جمع کروانے کیلئے الیکشن کمیشن میں پہنچے تو پولچ کی ایک بڑی تعداد جو تھی جیسے کہ وہ ان کی منتظر تھی وہ اس کو گفتار کر لے گئے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی امریکہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان مسلم جی بنون کیا کرنے جا رہی ہے استقام میں پاکستان پارٹی کیا کر رہی ہے اساتھ ای صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو آج اہم ترین انفرمیشن سے اگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا چلیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور کارکرنان ایک بار پھر جو ہے کریکڈون کی ویہا سے منظر عام سے رو پہنچ ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جن لوگوں نے کاغذہ جمع کروانے کے لیے کوشش کی اور جو نو مئی کے واقعات میں ملوظ تھے وہ اچانک منظر عام پہ آئے اور الیکشن کمیشن میں جب وہ کاغذہ جمع کروانے کے لیے پہنچے تو ان امیدواروں کو گفتار کرنے کے لیے اچانک پولچ کی ایک بہت بڑی جو نفری تھی وہ آگئی اور وہاں بیک دم جو ہے وہ بغت مچ گئی اور امیدواروں میں زیادہ تر پی ٹی ایک ہے امیدواروں میں زیادہ تر فکلا کی تدہا تھی جو ان میں سے کچھ لوگوں کو گفتار بھی کر لیا گیا کارکرنان رہنما اور امیدوار بھی گفتار ہوئے تو اس کے بعد پاکستان طریقہ صاحب میں ایک بار پھر خروف و حراس کی جو ہے وہ فضا قیم ہو چکی اور ان کے جو رہنما ہے اور کارکرنان جو ہیں وہ ایک بار پھر مندر ایام سے گعب ہو چکے ہیں امریکہ کی جانب سے امران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر پریشر جو ہے وہ بچہ خاصہ آنا شروع ہو گیا ہے اور یورپی ممالک اور امریکہ نے بھی امران خان کو الیکشن میں حصہ لینے اور رہا کرنے کے لیے وہ حکومت پاکستان کی اوپر پریشر ڈالنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور کمیشن کو بھی بار بار پریشر کیا جا رہا ہے کہ امران خان کو رہا کیا جا اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے دوسری جانب امران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے نکالا ہے وہ امریکہ کہنے پر نکالا ہے جبکہ اس بار جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں امریکن جو امریکن جو امریکن ممبرز ہیں اسمبلی کے وہ امران خان کو ملنے جیل بھی جا رہے ہیں اور بھی کافی جو شخصیات ہیں امریکن شخصیات جو ہیں وہ عمران خان سے جیلز میں ملاقاتیں کر رہی ہیں تو اگر عمران خان کو انہوں نے نکالنا تھا پھر ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے پریشریج کیوں کیا جا رہا ہے استقام پاکستان پارٹی کو ڈیل کرانے والے خود زیر تاب آ چکے ہوئے ہیں جس کے باعث مسلمی قنون سمیت مطلی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ مذاکرہ جو ہیں رکھ چکے ہوئے ہیں اور مزید استقام پاکستان پارٹی میں جو کارکران رہنماوں نے کی شموریت تھی وہ بھی رکھ چکی ہوئی ہے میاں نوازشی نے الیکشن کے تین پلان ترطیب دے دیئے ہیں میاں نوازشی نے رہنماوں کو شوشل میڈیا ڈیجنل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات پر فوکس کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوز امیہ محمد نوازشی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام رہنما جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں عوامی مقامات پہ جائیں لوگوں میں گلیں ملیں اور ان کو اپنی طرف قائل کریں ان کو کسی طریقے سے بھی جو ایک پریشر بنا ہوا ہے جو ایک مارکٹ میں عوامی علقوں میں فضاء بنی ہوئی ہے اس کو ختم کریں لوگ دوبارہ ان کی طرف متوجہوں ہوتی تیسے نمبر کی اپنے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نرازکار قرآن ہیں ان کو منانے کے لیے بھرپورت کوشش کی جائے ان کو اپنے ساتھ ٹیچ کیا جائے اور ان کے گڑوں میں ان کی فیملیز کو ساتھ لے کے ان کو منعا کے ان کو عزت اترام کے ساتھ دفاتر میں مسلم لی قمون کے جو انتہابی دفاتر ہیں ان میں علاقے بٹھائے جائے تو اس کے ساتھ ان ناظرین اپنے میزبان محمد آسیبت کو اجازت دیں ہماری ٹی و چینک کو سبسائے کے نانا بولیں پاکستان زندہ بات